بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی بات میں آج ہم بات کریں گے تو ایک کہیں کہ جملہ ہم اکثر و بیشتر سنتے ہیں کہ لن فرام ہسٹری کے تاریخ سے سبق سیکھئے تو اس کے بارے میں آج ہم موٹیویشن میں بات کریں گے ہسٹری کی بات ہے اور وہ سندھ کی ہسٹری ہے تو اس سے ہم سیکھیں گے کہ تاریخ سے ہم کس طرح سبق سیکھتے ہیں تو ان کے لیے رائٹر ہیں سندھی رائٹر ہیں ایم ایچ پومر صاحب محمد حسین پومر تو انجنئر تھے ایگری کلچر کے ایکسپورٹ تھے اور اس کے علاوہ بہت بڑی خدمات ہیں عدب کے لیے باغات گارڈنگ میں بڑے ماہر تھے نئی نئی ٹیکنالوجی پاکستان میں لے آئے تھے تو اس کے علاوہ رائٹر بھی ہیں دس سے زائد کتابیں ہیں بے شمار مذہبین ہیں دوہزار سات میں ایٹی ٹو یئرز میں ڈیت ہوئے ہیں تو ایم ایچ پومر کی کتاب ہے تصویر سندھ انہوں نے پورا سومرہ ڈائنیسٹری جو دور ہے دس ہزار گیارہ سے لے کر تیرہ سو اکاون تک انہوں نے پوری ہسٹری سومرہ ہسٹری کی ریسیچ کی ہے اور مختلف انہوں نے فٹ نوٹس اور حوالے دیئے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو سومرہ ڈائنیسٹری ریاست سلطنت ساڑھے تین سو سال کا مبیش چلی ہے تو کہتے ہیں کیا وجہ تھی کہ اتنی زیادہ سلطنت چلی کہ سندھ میں کسی اور حکمرانوں کی یا ذاتوں کی نہیں چلی تھی تو اس کی وجہ بتاتے ہیں کہتے ہیں اس میں سب سے اہم یہ تھا کہ عورت اور مرد دونوں کو مساوی حقوق حاصل تھے دونوں کا رتبہ ایک ہی تھا اور کہتے ہیں اس کی بڑی مثال کہ سندھ کے شہروں کے نام جس سے سون میانی آگیا روپہ ماری آگیا اب یہ عورتوں کے نام سے منصوب تھے تو اس کی یہ دلیل ہے کہ عورتوں کو اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی تھی اب کہتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو کردار سندھ کے جنہیں سومرہ برادری نے سلطنت نے بہت زیادہ عزت دی جیسے ہمو بھائی ہیں تارہ بھائی ہیں باغل بھائی ہیں یہ ان کی نشانیاں ہیں کہ عورتوں کو برابر مساوی حقوق دیا جاتا تھا اس کے بعد کہتے ہیں اس دور کی بڑی خصوصیات کہ سنتی مزدور اور اس کے علاوہ ذریعی مزدور دونوں آپس میں جڑے رہتے تھے اور ان کے اوپر جو حکمران طبقہ تھا وہ ان سے آپس میں جڑا رہتا تھا کوئی بھی ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا تھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ایک ہی گھر کے افراد مختلف کام کرتے تھے اور ان میں کوئی بھی رکاوٹیں نہیں ہوتی تھی خیتی باڑی ایک ہی گھر کے لوگ کرتے تھے اور جانوروں کے بال کاٹ کر ان سے لباس یا کچھ اور چیزیں بنانا وہی کرتے تھے زمین سے جڑے ہوئے بھی تھے اور لوگوں سے جڑے ہوئے بھی تھے اس کے بعد ڈاکٹر نبیوش بلوش کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اس سے آپ دیکھ لیں کہ سمرہ برادری کیوں اتنی پاپلر تھی یا زیادہ چلی کہ جب دو دو سمروں کو علاو دین خلجی نے وہاں آ کر مارا ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں کئی عرصے سے چھوٹی چھوٹی ذاتیں جو تھی وہ سو ہوتا ہے یعنی گم ہوتا ہے اس گم میں کئی عرصے تک مبتلا رہے تھے اور حکمرانوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے کہتے ہیں حالت یہ تھی کسان تو کسان مگر کم سے کم تر لوگ جو تھے ریواری قسم کی قومیں بھی تھی وہ بھی ان کے گم میں شریک تھی اور حکمران بھی ان کے شانہ بشانہ چلتے تھے اب ایک اور پروفیسر عبداللہ مقسی ہیں انہوں نے سندھ کی جدید تاریخ دی ہے وہ اس میں لکھتے ہیں سمرہ دور میں کہتے ہیں کہ سمرہ دور اتنی زیادہ چلی تو اس کی بہت سی خصوصیات تھی اب ان خصوصیات میں کہتے ہیں عورت تو عورت مگر مرد کو بھی بہت زیادہ مقام دیا جاتا تھا ان کا اتنا مقام تھا کہ حکمران آپس میں کوئی عہدہ اس سے بڑا نہیں سمجھتے تھے اب پروفیسر عبداللہ مقسی نے ایک دلچسپ اور بات کی ہے اب کہا کہ اتنی بڑی سلطنت تھی پھر ان کا زوال کیسے آیا آخر کوئی تو چیز ہوگی جس کی وجہ سے اس قوم کو زوال آیا اب پروفیسر عبداللہ مقسی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ سمرہ برادری میں سب سے پہلے جو دھرار کریک آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ انہوں نے سرمایہ دارانہ نظام کو جنم دے دیا اب سمرہ برادری میں تیرہ سو چالیس پینتیس کے بعد یہ جاگرداری سسٹم آیا جو دس پندرہ سال میں آہستہ آہستہ گمنام ہوتا گیا اب ایک اور رائٹر ہے علامہ سید سلیمان ندوی صاحب وہ کہتے ہیں تاریخ سندھ ان کی کتاب ہے بہت بڑے مورک ہیں بہت سی اور کتاب ہیں خطبات مدرس وغیرہ بھی تو تاریخ سندھ میں کہتے ہیں کہ سمرہ دور کا جو زوال آیا ہے ان کی بہت سی انہوں نے نشانیاں بتائی ہیں ایک بڑا ریفرنس دیتے ہیں کہ ہسٹورین ہے پروفیسر ٹوائن بی یورپین ہسٹورین ہے وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی قوموں پر زوال یخصو نہیں آتا اچانک نہیں آتا ان پر زوال ایک سٹیپ آتا ہے بڑی ایکزمپل دیتے ہیں ٹوائن بی کہتے ہیں کہ جب بھی کسی قوم پر ایک بار حملہ ہوتا ہے شکست کھاتی ہے پھر کچھ عرصے کے بعد اٹھ جاتی ہے پھر اٹھنے کے بعد شکست کھاتی ہے یہ مرحلہ تین بار ہوتا ہے اجتماع شکست اجتماع شکست پھر شکست ہوتی ہے اس کے بعد قوم زوال پذیر ہوتی ہیں اب اس کی زبردست مثال ہے سلمان ندوی صاحب کہتے ہیں کہ سمرہ دور پر تین مرتبہ بڑی شکست آئی محمود گزروی کے حملے ہوئے خوارزم شاہ کے حملے ہوئے اس کے بعد علاودین خلجی کا حملہ ہوا یہ تین بار جب حملے ہوئے تو ان کی کمر ٹوٹ گئی سندھ کے بہت بڑے شہر منصورہ دیبل روبہ ماری بکھر ملتان یہ سارے تباہ ہو گئے اور ان کے ساتھ لوگ بھی تباہ ہوتے گئے اس کے بعد علامہ سعید سلمان ندوی صاحب دوسری کہتے ہیں کہ سمرہ دور میں دوسری اور روایتیں جس میں کئی برائیاں تھی وہ آگئی نمبر ایک کہ شراب بہت زیادہ وافر مقدار میں پینے لگے اور وہ اپنے فرائض سے گافل ہوتے گئے دوسرا کہتے ہیں کہ بچڑے کھانے کے بہت شوقین تھے اور وہ کھاتے شراب پیتے اور وہ اس کی مستیوں ان مستیوں میں گم رہتے تھے اس کی ایک ایک ایزمپل دیتے ہیں کہ اب یہ آخری دور ہے جب زوال پذیر ہو رہا ہے سمرہ دور کہتے ہیں کہ سمہ قبیلے کے ایک گھر میں ایک بہت اچھے نعالہ نسل کا بچڑا تھا اور وہاں سمرہ سردار وہاں گئے ہیں اور زبردستی بچڑا لے آئے ہیں رات کو محفل لگائی ہے بچڑا کھایا ہے اور شراب پی ہے کہتے ہیں کہ جب وہ سمہ قوم کا آدمی اپنے گھر گیا تو اس کی گھر والی نے کہا کہ یہ عجیب روایت انہوں نے سمرہ نے روایت کی ہے کہ جنہیں جو بھی پسند چیز آ جاتی ہے وہ لے گئے ہیں آج بچڑا لے گئے ہیں کل گھر کی عورتیں لے جائیں گی یہ کہنا تھا کہ سمہ قوم کے فرد کو گھرت آ گئی اور انہوں نے اپنی ساری قوم کے افراد لیے اور اس سردار کو وہیں جا کر رات کو مارا اور بہت سے اور بھی سمرہ سردار زخمی اور مر گئے اب کہتے ہیں اس کے بعد یہی ٹویسٹ تھا جہاں سمہ قوم آگے آنے لگی اور سمرہ قوم کا زوال ہونے لگا اس کے بعد دوسری نشانی کہتے ہیں کہ سمرہ سردار داگ دیتے تھے عام لوگوں کو جسم پر کوئی نہ کوئی داگ دیتے اور کہتے کہ سرداروں کی اور عام لوگوں کی پہچان ہونی چاہیے اس کے بعد ایک اور جبر آیا کہ انہوں نے پاؤں اور ہاتھوں کے ناخن نکالنا شروع کیے عام لوگوں کے اور یہ نشانی کی کہ سردار اور عام لوگوں میں فرق ہونا چاہیے ایک اور روایت لکھتے ہیں جس کو پروفیسر عبداللہ مقصی نے سمرہ قوم کا زوال میں بھی نوٹ کیا ہے کہا ہے کہ سمرہ سرداروں کی بہت بڑی یہ روایت کہیں یا گلتی کہیں کہ وہ ایک مرتبہ جو چیز استعمال کرتے تھے وہ دوسری مرتبہ نہیں کرتے تھے کپڑے اگر ایک مرتبہ پہن لیے تو دوسری مرتبہ نہیں پہنتے تھے تو اب عورت جب بچہ پیدا کرتی تھی تو اس کے قریب پھر نہیں جاتے تھے کہتے ہیں کہ سمرہ قوم میں ایک ایسی ذہین عورت آئی جو یہ بھاپ گئی جو پریگننٹ تھی اب بچہ قریب تھا جب تو اب بھی وہ سمجھنے لگی کہ میری اہمیت ختم ہو جائے گی اور میں پھر کہیں کونے میں پڑی ہوئی عورت رہوں گی جس طرح برادری کرتی ہے اس نے کیا تجویز کیا کہ چادر جو پلنکی تھی وہ دھو بی سے دھلوائی اب یقینی طور پر نئی چادر اور دھلی ہوئی بہت سوفٹ ہوتی ہے کہتے ہیں جب اس کے خوابند گھر پر آئے تو انہوں نے وہ نرم چادر پر بیٹھ کر بہت لطف اٹھایا اور پھر بیوی سے پوچھا کہ یہ اتنی نرم کیوں ہے اب کہتے ہیں اس عورت نے اسے بتایا کہ یہ دھلنے کے بعد اور بھی نرم ہو گئی ہے اور بھی کام کی ہو گئی ہے تو اب وہ سمرو سردار سمجھ گئے کہ یہ اشارہ کہاں ہے تو کہتے ہیں اس طرح اس نے وہ اصلاح کر لی اور اس کے بعد وہ رسم وہاں ختم ہوئی اب سید سلیمان ندوی صاحب کہتے ہیں کہ جو بھی خامیہ سمرہ حکمرانوں میں تھی شراب بچڑا زیادتی ظلم فرق سرداری نظام جاگرداران نظام یہ ساری چیزیں سمرہ دور کو لے ڈوبی اب آتے ہیں لن فرام ہسٹری پہ چاہے ایک فرد ہو چاہے پوری قوم ہو اگر ہم ان برائیوں میں مبتلا ہوں گے تو انفرادی طور پر بھی ناکامی ہو سکتی ہے اس طرح بھی ہم ڈوب سکتے ہیں اس لئے ہسٹری سے سبق سکھیں اور ان گلتیوں سے اشتناب کریں آپ کا بہت بہت شکریہ